اس کے بعد جنازہ لے کر جانا جنازہ کو تیار کرنے سے لے کر جنازہ کو دفن کے لیے لے جانے تک کے تمام مراحل میں غیر ضروری تاخیر نہیں کرنی چاہیے جنازے کے ساتھ جانا اور جنازہ اٹھانے میں مدد دینا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے جنازے کے ساتھ جانے والے خاموش رہیں بات چیت کرنا دعا یا کلمہ شہادت کی صدا لگانا اور قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کرتے ہو جانا سنت سے ثابت نہیں یعنی جنازہ بہت احترام کے ساتھ کاملی خاموشی کے ساتھ باوقار انداز میں لے جانا چاہیے اسی طرح جنازے کے ساتھ روتے پیٹتے ہوئے جانا بھی جنازے کے احترام کے خلاف ہے عورتوں کے جنازے کے ساتھ جانا مقروع ہے چراغ یا مشلوں کی صورت میں کسی بھی قسم کی آگ جنازے کے ساتھ لے جانا منا ہے البتک اسی مجبوری سے رات کو دفن کرنا پڑے تو تدبین کے وقت آسانی کے لیے روشنی کا عارضی انتظام کر سکتے ہیں لالٹین وغیرہ لے جا سکتے ہیں جنازے کے ساتھ پھل بٹھائیاں خوشک میوے وغیرہ لے جانا سنت سے ثابت نہیں پیدل کو جنازہ کے ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں چلنا جائز ہے جنازے کے آگے بھی چل سکتے ہیں پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی سوار کو جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے یعنی سوار یہ جنازے سے آگے نہ نکلیں جب کسی کا جنازہ آتے دیکھیں تو کھڑے ہو جانا چاہیے پھر اگر ساتھ چلنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کے کچھ آگے نکل جانے تک کھڑے رہنا چاہیے یعنی اگر ساتھ جنازے کے نہیں جانا چاہتے ہیں تب بھی تھوڑی در اکرامن کھڑے ہو جائیں تابع فرمان مسلمان کے جنازے کی تعریف کرنا جائز اور اس کے حق میں فائدہ مند ہے عبرستان پہنچ کر جب تک جنازہ زمین پر نہ رکھا جائے اس وقت تک بیٹنا منع ہے کھڑے رہے سب جنازہ کفات شدہ بزرگوں کی قبروں کے گرد تواف کروانا غیر اسلامی بعض اوقات پہلے بزرگیاں نیک بزرگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس پہلے جنازہ لے جائے جاتا ہے اور پھر دفنائے جاتا ہے تو ایسا کرنا شریعت کے خلاف ہے نماز جنازہ کا طریقہ نماز جنازہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حضور میت کی مغفرت کے لیے زندوں کی طرف سے دعا اور سفارش ہے نماز جنازہ کے لیے حاضری جتنی زیادہ ہو میت کے حق میں اتنا ہی اچھا ہے مندرجہ زیلوقات میں نماز پڑھنے اور میت دفن کرنے سے منع کیا گیا ہے جب سورج طلوع ہو رہا جب این دو پہر ہو جب تک کہ وہ ڈھل نہ جائے جب سورج غروب ہو رہا حتیٰ کہ وہ پوری طرح غروب نہ ہو جائے نماز جنازہ میں شریک ہونا باعث عجب سواب ہے مسجد سے ملہ عیدگاہ وغیرہ میں نماز جنازہ پڑھانا جائز ہے اگر بارش یا کوئی اور مجبوری ہو تو مسجد کے اندر بھی پڑھا سکتے ہیں غائمانہ نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی نماز جنازہ کے لیے بھی باوزو اور قبلہ ہونا شرط ہے یعنی نماز جنازہ بھی عام نمازوں کی طرح قبلے کی طرح مو کر کے پڑھی جائے گی اس نماز میں سفوں کی تعداد تاک رکھی جائے گی البتہ لوگ تھوڑے ہو تو ایک یا دو سفیں بھی کافی ہیں یعنی ایک تین پانچ سات اس طرح ہو تو بہتر ہے امام کو مرد میت کے سر کے مقابل اور عورت کے وسط کے مقابل کھڑا منا چاہیے مرد اور عورت دونوں کا نماز جنازہ ایک ہی وقت پہ ہو تو مرد کی میت امام کی طرح اور عورت کی میت اس کے اگلے طرح قبلے کی جانب رکھی جائے گی نماز جنازہ کے لیے نہ آزان ہے نہ ہی اقامت اس نماز میں ماں چار تکبیروں کے صرف قیام ہے نہ رکو ہے اور نہ سجدہ نماز جنازہ سری طور پر آہستہ سے پڑھانا اور جہری آواز سے پڑھانا یعنی بلند آواز سے پڑھانا دونوں طرح سنت سے ثابت ہے یعنی چکے چکے بھی پڑھایا جا سکتا اور اونچی آواز میں بول کر بھی پڑھایا جا سکتا ہے نماز جنازہ سری طور پر پڑھنا مستحب ہے البتہ تکبیرات قدر بلند آواز سے کہی جائیں تاکہ پچھلی صفوں والے بھی سن لیں نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد یعنی اللہ اکبر کر کے صورت فاتحہ اور دوسری تکبیر کے بعد دروشری تیسری تکبیر کے بعد مقبرت کی دعا اور چوتھی تکبیر کے بعد آہستہ سے سلام پیرا جاتا ہے عام دنوں میں تو ہم خواتین یا جنازہ نہیں پڑھتی لیکن جب آپ عمر یا حج پہ جاتے ہیں تو وہاں مسجد حرام میں جنازہ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اگر آپ بھی بیچ میں شریک ہو جائیں تو کوئی ممانت نہیں ہے اس کی اجازت ہے کیونکہ آپ جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں گئتے اور کسی کے لیے جب آپ بخشش کی دعا کریں گے تو معلوم نہیں ہے آپ کے لیے کون کون آ کر دعا کرے ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھانا رفایدین کرنا یہ صرف پہلے تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانا دونوں طریقے درست ہیں دو سلام کہہ کر اس نماز کو ختم کرنا یا ایک ہی سلام پر ختم کرنا دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں بہت سے میتیں ہو تو ایک ہی نماز جنازہ پڑھنا درست ہے اور ہر جنازے پر علاہدہ نماز پڑھنا بھی جائز ہے یعنی دونوں طرح ہو سکتا ہے کفار مشرقین اور منافقین کی وفات کے بعد ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرنے کی مسلمانوں کے اجازت نہیں اس لیے ان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے دوسری نمازوں کی طرح اس نماز میں بھی آپس میں باتیں نہیں کرنی چاہیں غافل دل کے ساتھ نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے بجائے میت کے لیے درد مندانہ اور مخلصانہ جذبات کے ساتھ دعا کریں اب میت کی مغفرت کے لیے مسلمان دعائیں ہیں نماز جنازہ میں تیسی تکبیر کے بعد میت کی مغفرت کے لیے انتہائی خلوص اور تہہ دل سے درجہ زیل مسلمان دعائیں مانگی جائیں یہ اپنے لڑکوں کو خاص طور پر یاد کروا دیں تاکہ وہ جب جنازہ پڑھیں تو اس میں دعا بھی پڑھیں اور یہ دعائیں جنازہ کے علاوہ ویسے بھی میت کے لیے پڑھی جا سکتی جیسے خواتین گھر بھی پڑھ لیں اللہم اخبر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانفانا وشاہدنا وغائبنا اللہم ومن احییتہو مننا فاہییہی علا الایمان ومن توفیتہو مننا فتوفہو علا الاسلام اللہم لا تحرمنا اجرہو ولا تغلنا بعدہو اے اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کو بخش دے اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو اور ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو ہمارے حاضر اور ہمارے غائب لوگوں کو بھی بخش دے اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے ایمان پر زندہ رکھ اور جسے تو موت دے اسے اسلام پر موت دے اے اللہ ہمیں اس کے عجب سے محروم نہ رکھ اور اس کے بعد ہمیں گمراہ بھی نہ کرنا اللہم اخبر له ورحمه وعفو عنو وآکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالمائی والثلج والبرد ونقه من الخطایا کما نقیت الثوب الابید من الدنس وابدله دارا خیرا من داره وآہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخله الجنة وآعیذ من عذاب القبر ومن عذاب النار اے اللہ اس میت کی بخش فرماؤں اور اس فر رحم فرماؤں اور اس سے درگزر کر اور اسے مارف کر دے اور اس کے اچھی محمالی کر اور اس کے داخلے کی جگہ کو شادہ کر دے اور اسے پانی برف اور اولوں سے دھور ڈال اور اسے خطاؤں سے اس طرح ساکھ کر دے جیسے تو اس فائد کو پڑا میں کچھ ایل سے ساکھ کر دیتا ہے اور اسے اس کے گھر سے بہتر گھر اور اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اور اس کے زوج سے بہتر زوج عطا فرماؤں اور اسے جنت میں داخل فرماؤں اور اسے عذاب قبر اور پاک کی عذاب سے بچا لیں اتنے خوبصورت دعا ہے یہ اور تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہے اور تو اس کے عذاب سے بے پرواہ اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما اور اگر برا تھا تو اسے معاف کر دے ایک اور دعا ہے اس دعا میں فلان بن فلان کی جگہ میت اور اس کے والد کا نام لیا جائے گا جیسے عبداللہ بن عزیز اے اللہ بے شک فلان بن فلان تیری ذمہ اور تیری پناہ میں ہے پس اسے قبر کی آزمائش اور آت کے عذاب سے بچا اور تو وفا اور حق کا اہل ہے اے اللہ پس اسے بخش دے اور اس پر رحم کر یقیناً تو بہت ہی بخشنے والا بہت مہربان ہے وضاحت عورت میت کے لئے دعا میں وہ کی جگہ ہاں پڑھا جائے گا اور اگر بیسے بھی پڑھ لیں اور نیت میں میت عورت ہے تو کوئی حرج نہیں خواتین چونکہ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتی اس لئے ان کے لئے میت کے گھر میں فارغ بیٹھنے اور دنیا کی باتیں کرنے سے بہتر ہیں کہ ہی مسلوم دعائیں پڑھتی نہیں اور عجل سواب حاصل کریں تدفین سیدنا ابو حرارہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد الجنازہ تا حتی يسل لیا فلہو قیراتن ومن شہد حتی تدفنا کانا لہو قیراتانی قیل ومل قیراتانی قالا بسل الجبلہن العظیمینی جوش اس جنازے میں نماز ہونے تک شامل رہے اس کو ایک قیرات کے برابر سواب ملے گا اور جو دفن ہونے تک رہے اس کو دو قیرات کے برابر سواب ملے گا پوچھا گیا کہ دو قیرات کتنے ہوں گے فرمایا کہ دو عظیم پہاڑوں کے برابر اتنا بڑا حجر ہے جنازہ پڑھنے کا ابن عمر نماز جنازہ پڑھا کر واپس آ جاتے تھے جب ان کو ابو حریرہ کی حدیث پہنچی تو فرمایا ہم نے بہت سے قیرات ضائع کر دی مسلمان میت کے لئے لہد یعنی بغلی قبر بنانا افضل ہے قبر گہری اور ساف ستری ہونی چاہیے جن کے وقت میں دفنانا مستحب اور مجبوری میں رات کے وقت دفن کرنا جائز ہے میت کو قبر میں اتارنے والے از رات مضبوط اور پرہزگار ہونے چاہیے میت ہلکی ہو تو دو آدمی کافی ہیں ورنہ حس میں ضرورت تین یا چار آدمی بھی اتار سکتے ہیں عورت کی تدفین کے وقت پردے کا انتظام کرنا ضروری ہے جنازے کے ساتھ جانے والے اہل خانہ سے ایک بڑی چادر لے کر روانہ ہو جو تدفین کے وقت تانی جائے میت کے قریبی مہرم رشتہ دار قبر میں اتارنے کے زیادہ حق لاکھ ہیں خانہ اپنی بی بی کے میت کو قبر میں اتار سکتا ہے میت کو پائنٹی کی طرف سے یعنی پاؤں کی طرف سے قبر میں اتار جائے گا پھر میت کو دائیں پہلو پر قبلہ رفت کر کے لٹا آیا جائے گا جیسے سوتے وقت ہم دائیں طرف سوتے ہیں آخر میں کفر پر باندھی گئی گرہ کھول کر یہ مسئول رفاظ کہے جائیں گے بسم اللہ وعلیٰ ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم اس کو رکھ رہے ہیں حالت احرام میں فوت ہونے والے مرد کے علاوہ کسی میت کا چہرہ اور سر نہیں کھولا جائے گا میت کو قبر میں اتارنے کے بعد لہت کو کچھی لٹوں کی دیوار سے بند کر سکتے ہیں باقی جگہ بھرنے کے لئے وہی مٹی استعمالوں کی دوسر میں نکالی گئی گئی قبر پر موجود حاضرین کا دونوں ہاتھوں میں اکٹھے مٹی بھر بھر کر سر کی جانب سے تین مرتبہ ڈالنا مسنون ہے مٹی ڈالنے کے بعد تھوڑا پانی بھی چھڑک دینا چاہیے سر کی طرح پناہمت کی طور پر پتھر رکھا جا سکتا ہے مگر اس پر کتبہ لگانا اس پر نام تاریخ پیدائش اور وفات شجرہ یا کوئی شاری نمہ تحریر لکھوانا جائز نہیں یہ پتھر فقط اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے جسے ایک آدمی کوشش کر کے اٹھا سکے تدفین کے بعد کچھ دیر تک وہیں تھہرنا اور میت کے لیے استغفار کرنا اور منکر نکیر کے سوالات پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرنا سنت سے ثابت ہے قبر کی شکل کوہان نمہ ہونی چاہیے وہ چاہیے نہ زیادہ بلند اور نہ زمین کے برابر ہو زمین سے تقریباً ایک بالش کے برابر بلند ہو قبر پکی بنانا اس پر چبوترا مزار مسجد یا کسی بھی اور قسم کی تعمیر کرنا منع ہے یعنی کوئی گمت وغیرہ نہیں بنانے چاہیے یہ خبروں پر برکت والے مقامات پر فوت ہونے اور وہی دفن کیے جانے کی آرزو رکھنا جائز ہے مگر اس کے لیے میت کو خاص طور پر سفر کرانا درست نہیں آبائی علاقے سے دور وفات پانے والوں کو وہی دفن کرنا بہتر ہے جہاں وفات ہوئی کیونکہ وہ اس کے لیے اتنا ہی جنت کا حصہ بن جاتی ہے مسلمان کو کافر اور کافر کو مسلمان کے ساتھ دفن نہ کیا جائیں دونوں کے قبرستان بھی الگ ہونے چاہیے زیافت کا احتمام میت کے اپنے اہل و ایال مقامی ہوں یا دوسرے شہروں سے آئیں ان کے لیے کھانے کا انتظام دوسرے قرابداروں پڑوسیوں یا دوستوں کو مل کر کرنا چاہیے تین دن تک ایسا کرنا مسنون ہے میت والے گھر میں لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں اور خشیت الہی کی طرف نسبتاً زیادہ مائل ہوتے ہیں ایسے موقع پر انہیں اللہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا نہائیت مفید ہو سکتا ہے نیز ایسے ماحول میں لوگ دین کی باتیں سننا بھی چاہتے ہیں لہذا انہیں نہائیت صلیقے اور حکمت بھرے انداز سے اللہ رب العزت کے پیغامات یعنی قرآن سیکھنے کی دابت دیں بلکہ ہو سکے تو کچھ چھپا ہوا علمی مواد بھی فی سبیل اللہ تقسیم کر دینا چاہیے تاکہ لوگ مزید تعلیم حاصل کر سکیں لیکن خاص طور پر درس کا اتمام کرنا یا میت کے لیے درس کروانا یہ پھر بدت میں شمار ہو جاتا ہے جو لوگ آل ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں پھارے میں ان کو کوئی اچھی بات سنا دینے میں حرج نہیں زیارت خبور آخرت اور اپنی موت کی یاد تازہ رکھنے کے علاوہ مدفون مسلمانوں کے لیے دعا اور استغفار کرنے کہ ارادہ سے زیارت خبور کو جانا جائز ہے دنیا کی رغبت کم اور آخرت کی فکر زیادہ کرنے کی ورث سے عورتیں بھی کبھی کبھار قبرستان جا سکتی ہیں بشرتے وہاں صبر اور حمد کا مظاہرہ کریں راہو بقا سے بچیں لیکن کسرت سے عورتوں کا قبرستان جانا منا ہے اور اسے آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ قبرستان کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اپنی موت کو یاد کریں ان کے لئے اور اپنے لئے دعا کریں اور آ جائیں زیارت قبور کے موقع پر مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے اہل قبور کو سلام کیا جائے اس کے بعد قبلہ روح ہو کر ان کے لئے اور اپنے لئے مسنون دعا استغفار کی جائے السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین و انہا انشاءاللہ لہلاحکون اسأل اللہ لنا و لکم العافیہ السلام علیکم اس گھر کے مسلمان اور مومن رہنے والوں ہم بھی انشاءاللہ آنے والے ہیں اور تمہارے لئے آفیت کا سوال کرتا ہوں پھر اسی طرح ایک حدیث ہے جس نے کسی میت کو غسل دیا پھر اس کی پردہ پوشی کی اس کو چالیس مرتبہ معاف کیا جائے گا جس نے کسی میت کو کفن پہنایا اللہ اس کو جنت کا ریشم اور استبرک پہنائے گا جس نے کسی میت کے لئے قبر کھو دی اور اس میں اس کو دفن کیا اس کو اس شخص کی طرح آجر دیا جائے گا جو اسے قیامت تک کے لئے مکان میں بسا دیتا ہے اس کے سواب کے لئے کچھ کرنا یہ بھی ہمیں پتا ہوانا چاہیے کہ پھر بعد میں ترہ ترہ کی رسلوں نے لگتی ہیں ان کی بجائے مسلوم طریقے کیا ہیں ان کا ذکر ہے بھی ہاں عیسالِ سواب عیسالِ سواب کا مطلب ہوتا ہے لیت کو سواب پہنچانا ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافہ کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح جاری رہے تاکہ وہ آخرت میں بلند درجات تک پہنچ سکے انسان کی فوت ہونے کے بعد اس کے ذاتی عامال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے لیکن کچھ عامال پھر بھی اسے فائدہ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو وہ نیک عامال ہیں جو انسان اپنی زندگی میں خود کر جاتا ہے تو وہ بعد میں اس کے لئے فائدہ مند ہیں اور ان پر عجر و سواب کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رہتا ہے دوسرے وہ نیک عامال ہیں جو لواحقینِ میت میت کے عیسالِ سواب کی نیت سے کرتے ہیں میت کو سواب پہنچانے کے لئے کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین عامال کے سوا اس کے تمام عامال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے یا نیک علاق جو اس کے لئے دعا کرتی رہے یہ تین چیزیں فائدہ دیتی ہیں مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ یعنی زندگی میں ایسی دیکھ اعمال لگائیں کہ بعد میں بھی وہاں اچھے کام ہوتے رہیں یا کسی کو کچھ سکھائیں یا کوئی کتاب لکھیں پڑھائیں یا کوئی دینی لٹریچر اس تک پہنچائیں کہ انشاءاللہ جب تک وہ پڑھے گا عمل کرے گا آپ کو عجر ملے گا اور پھر نیک اولاد بچوں کے اچھی تعلیم و تربیت کریں تاکہ مرنے کے بعد وہ آپ کو دعائیں دیں سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو وفات کے بعد جو نیک عمل پہنچتے ہیں ان میں یہ بھی ہیں وہ علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اسے پھیلایا نیک اولاد جو پیچھے چھوڑی قرآن مجید کا نسخہ جو کسی کو وراست میں دیا مسجد جو اس نے تعمیر کی مسافر خانہ جو اس نے قائم کیا نہر جو اس نے جاری کی یا صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں اپنے مال سے نکالا ان سب کا ثواب اس کی موت کے بعد اس سے ملتا رہتا ہے نیک عمل کا ثواب جاریہ وہ نیک عمل جو اب لوگ اپنی زندگی میں کر جاتے ہیں ان پر عجر کا سلسلہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے مجرد زیر نیک عمل ہیں جو مرنے کے بعد آپ کو فائدہ دیں گے صدقہ جاریہ فی سبیل اللہ مال خرچ کرنا صدقہ جاریہ سے مراد خیر و بھلائی کہ ان کاموں میں مال خرچ کرنا ہے جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچے جیسے مسجد، سکول، مدرسہ، مسافر خانہ ہسپتال کی تعمیر کوئی مفید دبا بنانا پانی پلانے کا انتظام کون کھدوانا سایہ دار یا پھل دار درخت لگوانا کم از کم زندگی میں ایک درخت ضرور لگوائے وہ درخت جب تک قائم رہ گا اور آپ کو نہیں پتا ہو سکتا وہ درخت پچاس ساٹھ سو سال بعد قائم رہے تو جب تک وہ قائم رہے گا وہ جو اکسیڈن دیتا رہے گا یا سایہ دیتا رہے گا اگر پھل دار درخت پھل دے گا تو وہ سارا آپ کے سواب میں لکھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقات میں سے اللہ کی راہ میں کسی خیمے کا سایہ مہیا کرنا یا اللہ کے راستے میں کوئی خادم ہبا کرنا یا اللہ کی راہ میں کسی نر جانور پر کسی کو سوار کرنا نہیں سواری دینا کسی کی ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا کوئی نیکی کے کام کے لئے نکلا ہے اس کو اپنی گاڑی دینا یا پٹرول کا انتظام کرنا یا قرائے کا انتظام کرنا نمبر دو مسجد تعمیر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لئے قطات پرندے کے گھونسلے جتنی یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر تحیار کرے بہت یہ گھونسلے بلکل چھوٹو سا ہوتا یہ چھوٹی سو چھوٹی مسجد تو نیت ضرور کر لیں یا کئی تعمیر ہو رہی ہے تو اس میں حصہ ڈال دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لئے کوئی مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اسی طرح کا جنت میں گھر بنا دیں تو مسجد خوبصورت بھی بنوانی چاہیے پانی کا انتظام کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی کوئی کواں خدوایا پھر جو بھی پیاسا جاندار اس میں سے پانی پیے گا خواہ وہ جن ہو انسان ہو یا کوئی پرندہ ہو تو قیامت تک اللہ تعالیٰ اس شخص کو عجر دیتا رہے گا کواں خدوانے کے علاوہ دیگر طریقوں کے ذریعے پانی کا انتظام کرنا بھی باعث سواب ہے مثلا ہینڈ پمپ الیکٹر کولر وغیرہ لگوانا ہسپتالوں میں لگوا سکتے ہیں اور یہ جو بس ٹاپ وغیرہ ہیں وہاں لگوا سکتے ہیں کوئی بھی جگہ جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے یہ پانی کی بوتلیں پرام کی جا سکتی درخت لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے کوئی درخت لگایا تو جو اس درخت سے کچھ کھا گیا وہ اس کے لئے صدقہ ہے جو اس میں سے چوری ہو گیا وہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے یعنی کوئی بھی لے جائے اس میں سے جو درندوں نے کھا لیا وہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے جو پرندوں نے کھا لیا وہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے جو بھی اس میں کمی کرے گا مگر وہ اس کے لئے صدقہ ہوگا انسان وہ جن چرن پرن کچھ بھی وہ سوابی سواب مسافروں کی ضروریات کا خیال رکھنا سیدنا عمر بن حارس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار چھوڑے نہ درہم نہ غلام نہ باندی سوائے اپنے سفید خچر کے جس پر آپ سوار ہوا کرتے تھے اور آپ کے ہتھیار اور کچھ زمین جو آپ نے اپنے زندگی میں مسافروں کے لئے وقف کر رکھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک زمین مسافروں کے لئے وقف ہوئے اور مسلمانوں کی تاریخ میں مسافر خانے تاریخی عوارتے ہیں کئی جگہ پر ان کے آثار ملتے ہیں اب چونکہ ایسا دور آگیا کہ ہر جگہ ایسے ریسٹورانٹس وارہ بن گئے ہیں کہ جہاں مسافر رکھ کر کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لیتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ مسافروں کے لئے یہ انتظام فری کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال سبز اور شیری ہیں اور مسلمان کا بہترین ساتھی ہے جبکہ اس سے مسکین یتین اور مسافر کو دیا جائے یعنی مال آپ کے حق میں اس وقت بہتر ہے جب آپ اس کو دوسروں پر بھی خرچ کریں خصوصا ضرورت مندوں پر مسکین یتین اور مسافر نفع بخشل قرآن و حدیث کی تعلیم دینا عمر بالمعروف و نیان المنکر کرنا دین کی نشر و اشاعت کے دیگر کام جیسے مسرد دینی کتم لکھنا درس و تدریس پر مشتمل کسٹ سیریز وغیرہ کی تیاری لیکچورز کی تیاری مفید سائنسی اجادات وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہدایت کی طرف بلائے اس کے لئے اس کے برابر عجر ہے جو اس کی پیروی کرے ان میں سے کسی کے عجر میں کچھ کمی نہ کی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اس کے پرشتے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز یہاں تک کہ اپنے بلوں میں موجود چونٹیاں اور مشلیاں لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لئے دعا کرتے یعنی اللہ تعالیٰ اس کی تعریف فرماتے ہیں علیہ وآلہ میں اس کے لئے رحمت اس پر بھیجتے ہیں یہ اللہ کا دعا کرنا ہی ہوتا ہے دعا ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ عبادت نہیں کرتے اس لئے یہاں دعا کا معنی یہ نہیں ہے جو ہم انسان کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے اس شخص پر تو آپ دوسروں کے لئے خیر و بلائی کا کام کریں کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب خیر کی تعلیم عام ہوتی ہے تو لوگوں کو اچھے برے کا فرق پتہ چلتا ہے حلال حرام ناجائز جائز کا پتہ چلتا ہے لوگوں کی زندگیاں سمرتی ہیں لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوتے ہیں ان کے دکھ درد دور ہوتے ہیں وہ ایک کوالیٹی لائف گزارتے ہیں تو جب آپ اس میں ان کی مدد کرتے ہیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت بھیتے ہیں اور پھر آپ دیکھئے اسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہر چیز یہاں تک کہ بلوں میں چونٹیاں اور مچھلیاں پانی میں وہ بھی دعائیں کرتی ہیں اسمانوں میں کیا چیزیں ہیں پریشتیں اور ستارے سیانیں گیلکسیز کتنی ہیں ستارے انگنب یعنی اس سے بڑا خیر و بھلائی کا اور کام کیا ہو سکتا ہے تو اس کے لئے کہ ضروری نہیں کہ بہت بڑی کوئی مجلس لگائی جائے پھر ہی آپ کسی کو خیر و بھلائی کی تعلیم لیں کوئی بھی شخص ہو کوئی بھی شخص ہو کسی کے ساتھ بھی آپ یہ بھلائی کر سکتے ہیں مالو دولت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کو خرچ کر سکے لیکن علم سیکھ کر دوسروں کو سکھانا ہارے اس میں حصہ دال سکتا ہے اب مثلا آج کی یہ کتابیں آپ کو دیتی ہیں یہ ایک ثواب جاریہ کا کام ہے صدقہ جاریہ کا کام ہے آپ کسی کے وفات کے بوقع پر یہ کتابیں لے کر آگے اوروں کو جو آنے والے ان کو بانٹتے ہیں ان میں سے کوئی ایک اٹھتا ہے وہ آگے اوروں کو بانٹتا ہے ان میں سے کوئی ایک تو سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اس ایک کتاب سے اور اس سے پیچھے لکھنے والوں سے چاپنے والوں سے تو سارے اس ثواب میں شریک ہو گئے اس طرح خیر پھیلتی نیک اولاد اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا قیامت تک اس کی کمائی وصول کرتا رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے پاکیزہ چیز جسے انسان کھاتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالی جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرماتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے اے میرے رب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری اولاد کی تیرے لیے دعا مغفرت کی وجہ سے تیرے بچے تیرے لیے دعا کرتا ہے اس لیے تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں لواحقین کی طرف سے عصال سواب لواحقین کی طرف سے میت کے عصال سواب کے لیے کیے جانے والے کام دو طرح کے ہیں نمبر ایک وہ کام جو مرنے والے کے ذمہ فرض تھے مگر بیماری یا کسی اور مشکل کی وجہ سے وہ نہیں نہ کر سکا ایسے کام درجہ زیل ہیں میت کے چھوٹے ہوئے روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنایا جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ کچھ روزے ہو تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھیں لیکن اگر وہ بھی رکھنے کے قابل نہ تو پھر کیا کیا جا سکتا فیدیہ دیا جا سکتا سیدنا ابن عباس کے روایت ہے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہا اہلہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی اور ان کے ذمہ ایک ماہ کے روزے تھے کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ لوں آپ نے فرمایا ہاں پس اللہ کا قرض زیادہ قدار ہے کہ اس سے ادا کیا جائے لیکن نمازوں کی قضاء کا کوئی حکم ایسا نہیں ملتا میت کی نظر پوری کرنا سیدنا سعید بن عبادہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بے شک میری والدہ وفاق پا گئی ان کے ذمہ نظر تھی جو وہ پوری نہیں کر سکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی طرف سے نظر پوری کر دو انہیں گروزے کو منت مانی ہوئی ہے تو وہ پوری کرنی چاہیے میت کی طرف سے حج کرنا سیدنا ابن عبادہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج ادا کر دو اور فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہاری والدہ پر کرز ہوتا تو کیا تم ادا کرتی اس نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا اللہ کا کرز ادا کرو کیونکہ اللہ زیادہ حق دار ہے کہ اس کا کرز ادا کیا جائے سیدنا بریدہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا میں نے اپنی والدہ پر ایک لونڈی صدقہ کی تھی لیکن وہ فوت ہو گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے ضرور عجر ملے گا اور وہ لونڈی اس نے تجھ پر میراس کی صورت میں لٹا دی ہے پھر اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے ذمہ ایک ماہ کے روزے تھی کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں آپ نے فرمایا تو ان کی طرف سے روزے رکھ لیں پھر اس نے کہا انہوں نے کبھی حج نہیں کیا تھا کہ ہم ان کی طرف سے حج کر لوں آپ نے فرمایا تو ان کی طرف سے حج کر لیں لیکن نماز کا کوئی ایسا ذکر نہیں ہے میت کا قرض اتارنا سیدنا سلمہ بن اقویٰ سے روایت ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک جنازہ لائے گیا لوگوں نے ارز کیا اس کی نمازی جنازہ پڑھا دیں آپ نے پوچھا کہ اس کتنے ترکے میں کوئی مال چھوڑا لوگوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ اس پر کسی کا قرض ہے لوگوں نے بتایا تین دینار ہیں اس پر آپ نے فرمایا پھر تم اپنے ساتھی کی نمازی جنازہ خود ہی پڑھ لوں ابو قطادہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی نمازی جنازہ پڑھا دیں میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا تو آپ نے اس کی نمازی جنازہ پڑھا دیں وہ کام جو مرنے والے کے ذمہ فرض تو نہ تھے لیکن جب لوہہکین اس کے لئے کرتے ہیں تو میت کو ان کا سوا پہنچتا ہے ایسے عامال درج زیل ہیں میت کے لئے بخشش کی دعا کرنا سیدنا ابو حرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو تو اس کے لئے اخلاص سے دعا کیا کرو ایسی دیسے کوئی اپنے لئے کرتا ہے تڑپ کے سیدنا عثمان بن نفان سے مر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو قبر پر رکھتے اور فرماتے بھائی اپنے بھائی کے لئے استغفار کرو تو ہم سب کو بھی مرنے والے کے لئے استغفار کرنی چاہیے اس کو فائدہ ہوتا ہے میت کی بخشش کی دعایں کارٹ پر کازوں وغیر پر دستیاب ہوتی ہیں اگر زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کے پڑھی جا سکتی ہیں میت کی طرف سے صدقہ کرنا سیدہ عائشہ سے روایت ہے ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتے اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں عجر ملے گا آپ نے فرمایا ہاں سیدنا سعید بن عبادہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کہ رسول میری والدہ فوت ہو گئی تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں آپ نے فرمایا ہاں میں نے ارز کیا کونسا صدقہ افضل ہے آپ نے فرمایا پانی پلانا پانی پلانا خاص طور پر رمضان میں سڑکوں پر لوگ ہوتے ہیں اس وقت آپ ہی صدقہ کر سکتے ہیں پانی کی بوتلیں بانڈ سکتے ہیں سخت گرمی کے دنوں میں آپ جہاں لوگ انتظار گاہوں مگرہ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر پانی دے سکتے ہیں جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں جیسے آج کی یہ مجلس ہے ایسے میں آپ پانی پلا سکتے ہیں کسی کو خود اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہیں پر بھی لوگ کٹھے ہیں کسی مرنے والے کی گھر میں کٹھے ہوں تو وہاں پر آپ پانی گر جزام کر سکتے ہیں سیدنا سعید بن عبادہ کہتے ہیں میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں آپ نے فرمایا ہاں میں نے ارز کیا کونسا صدقہ افضل آپ نے فرمایا پانی پلانا سیدنا ابن عبادہ کہتے ہیں سیدنا سعید بن عبادہ کی والدہ ان کی غیر موجودگی میں فوت ہو گئی تو انہوں نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی اور میں موجود نہ تھا کیا ان کی طرف سے میرا صدقہ کرنا ان کو فائدہ دے گا آپ نے فرمایا ہاں تو سعید نے کہا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے یعنی اپنے کھیت اور اپنی زمینیں بھی صدقہ کی جا سکتی ہیں میت کو قربانی میں شریعت کرنا میت کو عجر پہنچانے کے لئے قربانی میں شریعت کیا جا سکتا ہے سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں یعنی اللہ غلب قربانی ہے تو نہیں لیکن زندوں کی طرف سے کرنا تو مردوں کی نیت بھی بیچ میں ہی کر سکتے ہیں سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نسیگوں والا ایک مہنڈہ لانے کا حکم دیا جس کے ہاتھ پاؤں پیٹ اور آنکھیں سیاں تھی جب وہ آپ کے پاس لائے گیا تاکہ آپ اس کی قربانی کریں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ چھوڑی لاؤ پھر پھر اسے پتھر پر تیز کرو انہوں نے ایسا ہی کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی کو تھاما اور مہنڈے کو زبا کرنے کے لئے لٹا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ محمد آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما پھر اسے زبا کر دیا اہم بات جس طرح مرنے والے کو اس کے نیک عمال کا سوا پہنچتا ہے کسی طرح برے عمال کا مبال بھی پہنچتا ہے اس لئے خاص طور پر ان گناہوں سے بچنا چاہیے جو موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھے طریقہ جاری کیا اور اس پر عمل کیا گیا اسے اس کا ثواب ملے گا ان لوگوں کے ثواب کے برابر مزید ثواب ملے گا جو اس پر عمل کریں گے ان بات والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی اور جس شخص نے برا طریقہ ایجاد کیا پھر اس پر عمل کیا گیا اسے اس کا گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے گناہ کے برابر گناہ ہوگا جو اس پر عمل کریں گے ان بار والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی اسالے سواب میں بیداد سے بچنا پیش 37 میت کے اسالے سواب کے لیے ضروری ہے کہ صرف ان کاموں پر اقتفاق کیا جائے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور ایسے تمام کاموں سے بچا جائے جو سواب کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لئے گئے جیسے میت کے پاس بطور رہداری صورت بکرہ کی تلاوت کرنا اس کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں دفناتے وقت میت کے ساتھ اہد نامہ رکھنا کیا وہ پڑے گا یا کوئی اور پڑے گا وہاں کون پڑے گا اس کو اس کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں قبر پر صورت فاتح اخلاص کی صورت یاسین پڑنا جمرات کل دسم اور چہلم کرنا ہر جمرات کو گھر یا قبرستان میں کھانا یا مٹھائی تقسیم کرنا آپ کسی وقت بھی کھانا تقسیم کر سکتے میت کی طرف سے صدقہ کرنے کے لئے اس کے لئے جمرات کا دن مخصوص کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ سوچنا کہ روح آئی ہے روح یا علیلین میں یا سجین میں ہے وہ گھروں میں نہیں بٹکتی پھرتی بسم اللہ کا قرآن ختم کرنا یہ چنوں پر ستر ہزار مرتبہ کلمہ پڑنا قرآن عجرت پر پڑھوانا اور اس کا سواب مرنے والے کو بیجنا گٹلیوں پر عصال سواب کی لئے سے ذکر کرنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں نہیں تھا برسی منانا یعنی میت کو سوا پہنچانے کی لئے سے سالانہ ختم دلانا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر بدس سے بچنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ورطریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور سننے اور اطاعت کرنے کی وسیعت کرتا ہوں اگرچہ حبشی غلام تم پر امیر ہو تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا تو تم پر میری سنت اور ہدایتی آفتہ خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا لازم ہے اور اس کو خوب مضبوطی سے کھاننا بلکہ ڈانوں سے پکڑے رہنا اور دین میں نئی پیدا کی ہوئی چیزوں سے بچنا کیونکہ ہر نئی چیز بدت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کے آغاز میں فرماتے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے اور بہترین صیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے اور سارے کاموں میں بہترین کام نئے ایجاد کردہ کام ہے اور ہر بدت گمراہی ہے سیدنا ابن عمر کہتے ہیں ہر بدت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے نیکی سمجھیں یہ ایک نظم ہے عربی کی اس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے یہ صرف اپنے آخری مقام کو اور قبر کو یاد کرنے کے لیے بنائی گئی ہے پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد یہ آپ کو سنوائی جائے گی اس کے بعد اگر اس یاد دہانی کے لیے آپ خود سننا چاہے کسی اور کو سنوانا چاہے تو اس کا لنک پہ آپ لے لیں فرشت تراب میرا بشانہ مٹی ہے فرشت ترابو یا دمونی وہو اغیتائی مٹی میرا بشانہ ہے جس نے مجھے گلے لگا ہے اور یہی میرا لہا رات کو جب بستر پرسائیں تو اس بات کو یاد کریں کہ آج تو میں نرم کرم بستر میں ہوں ایک دن آئے گا کہ بٹی کے اندر ہوں گی میرے ارد گرد ریت ہے اور مجھے چار سو سے لپیٹ رہی ہے اور قبر میری آفت کے اندھیروں کو بیان کر رہی ہے اور روشنی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے دل کا لگنا میری اللہ سے ملاقات میں ہے کہاں گئی دھر والوں کی شفقت وہ تو میری وفاداری سے دستبردار ہو گئے انہیں جو اتنی محبت کرنے والے تھے وہ آج کہاں ہاں مجھے اکیلہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور کہاں ہاں میری دھیروں دوست جنہوں نے مجھ سے ناتے توڑ لی وہ دوست جو ہر وقت ہمیں میسیلنگ کرتے ہیں ٹیکسٹنگ کرتے ہیں چیٹ کرتے ہیں کھون کرتے ہیں ملنے آ جاتے ہیں ساتھ گئے جاتے ہیں مرنے کے بعد سارے ہی بھول جاتے ہیں والمال اینہ ناؤہ سارا ورائی اور کہاں ہے مال کی خوشگواری جو میں پیچھے چھوڑایا والاسم اینہ بریقہ بین الثنائی اور کہاں گئی شہرت کی چمک جو تعریفوں میں ہوتی تھی ترہ ترہ کی لوگ تعریفیں کرتے تھے محبتوں کا اظہار کرتے اس سب قبر میں تو فائدہ نہیں دے رہا ہاوی ہی نہایت حالی فرشت ترابو یہ میرے حال کا انجام ہے مٹی میرا بچھونا ہے فرشت ترابو یدمونی وہو غتائی حول این مال تلفونی بل منورائی مٹی میرا بچھونا ہے جس نے مجھے گلے لگایا ہے اور یہی میرا لحاف ہے میرے اردگرد ریت ہے اور مجھے چار سو سے لگت رہی ہے وَاللَحْدُ يَحْكِ ذُلْمَةً فِيهَ بْتِلَائِ وَمْنُورُ خَتَّ كِتَابَهُ اُنسِ لِقَائِ اور قبر میری آفت کے اندھیروں کو بیان کر رہی ہے اور راشنی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے دل کا لگنا میری اللہ سے ملاقات میں ہے وَالْحُبُّ وَدَّعَ شَوْقَهُ وَبَكَا رِثَائِ اور محبوب نے اپنی محبت کو الودا کہا اور میری قابل رحم حالت پر رویا وَدَّمْعُ جَفَّ مَسِيرُهُ بَعْدَ الْبُقَائِ اور آنسوں کے بہنی کی جگہ میرے رونے کے بعد خوشک ہو گئی وَالْقَوْنُ دَاقَ بِوُسْئِهِ دَاقَتْ فَضَائِ کائنات باوجود وسیع ہونے کے تن پڑ گئی اور میرا ماحول تن ہو گیا فَاللَحْدُ سَارَ بِجُسَّتِ اَرْضِ سَمَائِ قبر میرے جسم کے ساتھ میری زمین بن گئی اور میرا آسمان بھی یہ میرا انجام ہے مٹی میرا بچھونا ہے خوف میری تنہائی کو بھر رہا ہے اور غم میری بیماری ہے میں ثابت قدم رہنے کی امید رکھتا ہوں اور قسم سے یہی میرا علاج ہے اور میں رب کو اخلاص کیا اور میں رب کو اخلاص کے ساتھ پکارتا ہوں اے اللہ تو ہی میری امید ہے اوغی الہی جنتاً فیہا ہنائی اے میرے الہ میں جنت چاہتا ہوں اسی میں میری خوشی ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کا ایک نئے دن آخری سفر شروع ہو جائے گا اس کی تیاری ہر روز رکھنی چاہتا ہے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم وہ آخری دن کون سا ہے اور مختلف طریقوں سے اپنے حرف کو موت کی آگ دلاتے رہنا چاہے کیونکہ اقلمند وہی ہے جو کل کے لیے تیاری کرے کہ جب وہ وقت آئے تو اس وقت اسے مایوسی نہ ہو اور اس زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں کچھ لے ایک دو سوال ہے میت کے گھر جو مردے کو دفنانے کے بعد کھانا کھلاتے ہیں کیا یہ جائز ہے جو لوگ میت کے گھر اکٹھے ہیں وہ سب کھا سکتے ہیں ابھی یہ بات آپ نے پڑھی ہے اس کتاب میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ کھانا نوہے میں شمار ہوتا ہے جو لوگ دور سے سفر کر کے آئے یا گھر کے افراد رہے ان کے لیے تو آپ ہمسائے یا رشتدار کوئی کھانا بیجیں وہ کھا لیں لیکن جو لوگ قریب کے ہیں ہمسائے ہیں یا اسی شہر کے رہنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تازیت کے فوراں بعد اپنے گھر واپس لوٹیں اور کھانا مت کھائیں وہ گھر چلے جائیں تاکہ گھر والے بھی کچھ اور کام کر سکیں جب سارا دن ہم ہاں وہاں بیٹھے رہتے ہیں کھانا آ رہا ہے چاہے آ رہے ہیں گپ شپ لگ رہی ہے تو وہ دوسروں کے لیے ایک بوجھ اور تکلیم کا باعث بھی ہوتا ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے اگر میس سے میں یہ قریب کی رشتداری نہیں تو کیا میں قریب کھڑے ہو کر اس کے رشتداروں کو بسل کا طریقہ بتا سکتی ہوں جی بالکل بتا سکتی ہیں پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں رکھ رہے ہیں اگر وہ انتہائی بھوڑے ہیں اور ان کو بیماری ہیں اور وہ رکھ نہیں سکتے تو اس صورت میں مریض کے لیے فدیہ دینے کا حکم ہے تو وہ دے سکتے ہیں لیکن مرنے کے بعد وہ روزے رکھے جاتے ہیں جو میت کا ارادہ تھا رکھنے کا لیکن وہ اچانک فوت ہو گیا اور اس کے روزے رہ گئے عورت مرنے کے بعد شوہر کے لیے نامحرم ہو جاتی یہ کس نے کہا ہے قیامت کے دن بھی اگر ہزبن وائب دونوں نیک ہیں جنلن میں جائیں گے تو وہی شوہر بی بی ہوں گے تو وہ نامحرم بیچ میں کیسے ہو گئے یہ بالکل غلط تصور ہے اس لیے کہتا ہے کہ اس لیے اس کا شوہر اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا نہ چھو سکتا ہے کیا یہ درست ہے یہ بات بالکل غلط ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں خود بسل دوں گا اور تمہیں کفن دوں گا کیا عورت نامحرم مرد کی میت کا چہرہ دیکھ سکتی کیا ضرورت ہے دیکھنے جب زندہ کو دیکھنے کے بزے بسر کا حکم ہے تو مرنے کے بعد دیکھ کر کیا کرنا ہے اگر عورت نامحرم مرد میت کا چہرہ دیکھ لیتی تو کیا اس وہ غسل بھا جب ایسا تو کچھ نہیں ہے غیبانہ نماز جنازہ میں عورتیں جا سکتے ہیں کسی بھی نماز جنازہ میں عورتوں کا جانا ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب کا آخری سفر بہت بہترین کریں ہمیں اس حال میں دنیا سے اٹھائیں کہ رب ہم سے راضی ہو چونکہ اس وقت آپ لوگ کافی تعدامی یہاں بیٹھے ہیں اس لیے دوسروں کا لحاظ کرتے ہو میری امتہائی شدید ریکویسٹ ہے دوسروں کا لحاظ کرتے ہو آسانی سے باہر نکلیں کسی کو پوش نہ کریں کسی کو دھکا نہ دیں کسی سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں اور مجھ سے بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ہاتھ ملانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ہم دین کی تعلیم سیکھتے سکھاتے ہیں ہمیں ایک ڈسپلن ہمارے اندر ہونا چاہیے اور صبر ہونا چاہیے اور ایک عدب اور ایک تمیز ہونی چاہیے پڑھ لکھ کر اگر ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کر لیں تو یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے تو اب مجلس کی اختتام کی دعا کے بعد لائن بنا کر جیسے آپ اندر آئیں اسی طرح لائنیں بنا کر آپ باہر کو تشریف لے رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے آپ سب کی دنیا اور آخرت بہترین کرے اور ہمیں ہر شہر اور پتنے سے بحقوز رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے اور ہماری قبر کی تنہائی کو اللہ تعالیٰ بہترین چیز میں بدل دے اور ہمارے قبر کو جنت کا طکرہ بنا دے سبحانک اللہم و بحمدکا اشد اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ